اسلام علیکم میں احمد دیس اس میرے سلمان سلمو گائز انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے بہت ہی زبردت جوپس کے نانسمنٹ کی گئی ہے میلز اور فی میلز کے لیے اوورال پاکستان میں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیسس کریں گے کہ آپ ان جوپس کی ڈیٹیلز کیسے چیک کریں گے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا مینز کے کون لوگ اہل ہیں اور کون لوگ نا اہل ہیں اور آپ اپلائے کیسے کریں گے اے ٹو زی کمپلیٹ انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے کمپلیٹ ویڈیو کو ووج کیجئے گا جوپس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل پہ آنے گوگل پہ آنے کے بعد سمپل یہاں پہ سرچ کر لینا ہے ایکسپرٹ جوپس ٹونٹی فور سرچ کرنے کے بعد سمپل آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد سمپل تھوڑا سا آپ کو سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پہ how to apply intelligence Bureau IB jobs 2021 for males and females from all over پاکستان کی job سیکھنے کو ملیں گی اس کے اوپر آپ کو کلیک کرنے کے بعد آپ اس پیج میں آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ کو میں completely ایک ایک چیز depth میں سمجھانے والا ہوں اچھے سے چیزوں کو انڈسٹینڈ کیجئے گا سٹارٹنگ میں آپ کو کچھ انسٹرکشنز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ کے لئے امیشہ کی طرح اور سیکنڈ لئے آپ کو میجر پوائنٹس دیکھنے کو ملیں گے اب اس میں آپ کی پوسٹ نیم وہ بتا رہا ہے ملٹیپل ہیں دپارٹمنٹ اس میں آپ کا فیڈرل گومیٹ ہے کیونکہ آئی بھی جو ہے فیڈرل گومیٹ میں آتی ہے اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن اکورڈنگ تو پوسٹ ہے لائک جو بھی پوسٹ ہوگی اس کے حساب سے آپ کی ایجوکیشن ہوگی ایج لیمٹ اس میں آپ کی ایٹین ٹو تھرٹی ایئرز ہے اور ٹوٹل وکنسیز اس میں آپ کی ون کے وکنسیز یعنی کہ ایک ہزار وکنسیز ہیں لاسٹ ڈیٹ اس میں آپ کی تیس نومبر دوہزار اکیس ہے اور اپلائے صرف آپ کا آن لائن ہے کسی بھی قسم کا آپ نے آف لائن مینز کے بائی پوسٹ تی سی ایس کسی بھی قسم کی ہارڈ کوپی آپ نے کسی کو سینٹ نہیں کرنی اس بات کو آپ لوگ اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیں اب اس میں آپ کی جوپس کونسی ہیں یہ سن لیں اس میں ڈیٹا اینٹری اپریٹر بی بی ایس فورٹین اس کے بعد سٹینو ٹائپیس فورٹین جی ڈی اس کے بعد او ایم ٹیک وہیکل میکینک جی ڈی اس کے بعد او ایم ٹیک ان کے بی بی ایس میں ڈیفرنس ہے کیونکہ ان کی ایجوکیشنز میں بھی آگے الیجی بیلٹی کرائیٹریاز میں بھی ڈیفرنس آئے گا اب نیچے آپ کے الیجی بیلٹی کرائیٹریاز آ جاتے ہیں نمبر ون پہ آپ کے سامنے ڈیٹا اینٹری اپریٹر کا الیجی بیلٹی کرائیٹری آ رہا ہے جو کہ بی بی ایس فورٹین ہے اس میں آپ کی طورل وقنسز بتا رہا ہے سیکنڈل اس میں آپ کی ایج لیمٹ بتا رہا ہے اور تھرڈ نمبر پہ آپ کی ریکوائیڈ ایجوکیشن بتا رہا ہے اس میں بیچولر ڈگری جنہوں نے فیزکس، میس، سٹیٹکس اور اکنومکس، کمپیوٹر سائنس، سوفیر انجنیرنگ، آئیٹنگ ویدہ منیموم یعنی کہ آپ نے اگر ان کیٹیگرز میں اپنی بیچولر کے ڈگری یعنی ٹو ایئرز گریجویشن کیا ہوئے کسی بھی ایچی سی یونیورسٹی سے تو سیمپل آپ اس پاسٹ کے لیے الیجی بل ہیں اور اس میں آپ کے فورٹی ورڈ پر مینٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے اینڈ دین آپ کا آتا ہے سٹینو ٹائپیسٹ بی پی ایس فورٹین اس میں آپ کی ٹوٹل وکنسز بتا رہا ہے نمبر ون پر دین آپ کی ایچ لیمٹ بتا رہا ہے اور ریکوائیڈ ایجوکیشن بتا رہا ہے اس میں انٹرمیڈیئٹ والے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں چاہیے آپ نے ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم کچھ بھی کیا ہوئے سیمپل آپ اس پاسٹ کے لیے الیجی بل ہیں اس میں کسی بھی قسم کیونکہ مارکس کی ویٹیج بھی ریکوائیٹ نہیں ہے برد اس میں آپ کے پاس کچھ ٹائپنگ سپیڈ اور شورٹ ہینڈ سپیڈ ہونی چاہیے جو کہ یہاں پہ نیچے مینچن کی گئی ہے اس کے اکورڈنگ ہی آپ اپلائی کیجئے گا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد بھی یہ آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں اور دین آپ ایزی لی ان ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے اس کے بعد نیچے آتا ہے جی ڈی بی پی ایس ایلیون اس میں آپ کی ٹوٹل وکنسز بتا رہا ہے دین آپ کی ایج لیمٹ اور دین آپ کی ایجوگیشن اس میں سیکنڈ کلاس گریڈ سی انٹرمیڈیئٹ ریکوائیڈ ہے یعنی کہ سیکنڈ ڈیوین آپ کی ہونے چاہیے ففٹی پرسنٹ مارکس تو سمپل اگر آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں انٹرمیڈیئٹ میں تو سمپل آپ جی ڈی بی پی ایس ایلیون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ادھر اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایکسپریئینس کی انٹرمیڈ اس میں آپ کا آتا ہے فیزیکل سٹینڈر میلز اینڈ فیمل ستونوں کے لیے ہائٹ میلز کے لیے پانچ فیٹ سات انچ ہے اور سندھ والوں کے لیے کچھ ریلیکسیشن ہے ایک انچ کی وہ خود چیک کر لیجئے گا آپ اس کے بعد سکس کلومیٹر جو کہ آپ کو آٹھ منٹ میں فینش کرنی ہے اور سندھ جی بی ٹریبل ڈیسٹرکس کے لیے اس میں بھی ریلیکسیشن ہے ایک منٹ کی انٹرم فیملز کے لیے ہائٹ پانچ فیٹ دو انٹرم رننگ اس میں ون پوائنٹ سکھ کلومیٹر اگین اور جو کہ دس منٹ میں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آتا ہے او ایم بی پی ایس ایلیون اس میں آپ کی نمبر وقنسیز بتا رہا ہے then آپ کی ایچ لیمٹ and then آپ کی ریکوائیڈ ایجوگیشن اس میں انٹرمیڈیٹر والے کینڈیڈٹ سپلائی کر سکتے ہیں بٹ اس میں آپ کے فیفٹی پرسنٹ مارکس مینز کے سیکنڈ ویئن ہونے چاہیے آپ اپنی سیکنڈ ویئن اور مارکس کو کیسے فائنڈ اوٹ کریں گے اس کے اوپر اور ایڈی میں نے چینل پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے وہ آپ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں بٹ اس میں آپ کے تھرٹی ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیٹ بھی ہونے چاہیے اس بات کو آپ کو انشور کرنا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کوئی بھی اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے بعد ٹیک بی پی ایس الیون آتا ہے جس میں آپ کی ٹوٹل وقنسیز بتا رہا ہے then آپ کی ایچ لیمٹ بتا رہا ہے and then آپ کی ایچ لیمٹ بتا رہا ہے ٹیک ہے اس میں ڈیپلوما اسوسییٹ انجینیری اور ایکویل انڈ ایکلونکس الیکٹریکل ریڈیو ٹیلی کوم جو بھی کٹیگریز انڈیپلوما کی وہ نیچے مینچن ہے اور سیکنڈ اس میں ایف ایسی پری انجینیرنگ اور انٹرمیڈیٹ ان کمپیٹر سائنس مینس کہ ایف ایسی ہی کہا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے means کہ آپ کو پریٹیکل ورک آنا چاہیے بس اس بات کو آپ لوگ انشور کیجئے گا اس کے بعد آتا ہے ویہیکل میکینک بی پی ایس اس میں آپ کی نمبر وکنزز بتا رہا ہے then آپ کی ایج لیمٹ and then آپ کی ایجوکیشن اس میں مینیموم بیٹریک رکوائیڈ ہے اور اس میں آپ کی سیکنڈ ویہیکل مینز کے فیفٹی پرسن مارک رکوائیڈ ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے آرٹس میں کیا ہے سائنس میں کیا ہے doesn't matter آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں but اس میں آپ کے پاس ون یر کا سیٹیفکیٹ کورس ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے جی میں آپ کا کوئی بھی کٹیگری ہو آرٹس ہو بائیو ہو کمپیٹر سائنس ہو آپ ہے doesn't matter اس میں آپ کچھ فیزیکل سٹنڈر بھی رکوائیڈ ہے جس میں ہائیٹ میلز کے لیے پانچ فیٹ سات انچ چرز اس میں 32 33 اور رننگ اس میں 1.6 کلومیٹر جو آپ کو آٹ منٹ میں کرنی ہے اور باقی جتنے بھی سین جی بھی ٹرائبل ڈسٹرکس سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کے لیے ریلیکس سیشن ہیں وہ خود سے ریڈ آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں فیمیلز کے لیے جو فیزیکل سٹنڈر ہے ہائیٹ پانچ دو اور رننگ 1.6 کلومیٹر فیمیلز کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریلیکس سیشن نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ بی پی سیون کی بات کی جائے اس میں نمبر وقانسز بتا رہا ہے آپ کی ایج لیمٹ این آپ کی ریکوائیڈ ایجوگیشن جو کے بی ٹیک اور ایک وی لین ان الیکٹرون ہولڈرز ان کے لیے ہے تو سیمپل اس جیس کو آپ لوگ اچھے سے انشور کیجئے گا اور انڈیسٹین کر لیجئے گا آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے اپلائی کے برسیس کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے ایڈوٹائزمنٹ کو تو تھوڑا نیچے آئیں گے بڑا سا آپ ایک لیمیٹڈ ایڈوٹائز نہیں ہیں سیمپل جیس جب آپ ایڈوٹائزمنٹ ریڈ اوٹ کر لیں یہاں سے اسے آپ کروز کرنے کے بعد آپ کریں اپلائی نو کے اوپر کلک اگر آپ چاہیں تو کلک ہیر کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اس دیسپلی یعنی اس والی وینڈو میں آ جوں گا یہاں پہ وہ آپ کو لگ کریں بٹ ہمارا کوئی کاؤنٹ ہے نہیں تو ہم لگ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو کاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اکاؤنٹ کرتے وقت آپ کو بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو مبائل نمبر میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے کانٹری کورڈ لکھنا ہے نائن ٹو دن آپ کو زیرو انٹر نہیں کرنا زیرو انٹر کیے وغیر آپ کو آگے سارا جو دس ہنسوں کا نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے اگر آپ کا نمبر گلت ہو گا سیمپل جیمیل مینجن کرنے کے بعد سیمپل یہاں پہ پاسفورڈ انٹر کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرنے گے کلک کرنے سیمپل آپ سممیٹ کے اوپر کلک کرتے جیسے آپ سممیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جیمیل اور آپ کے موبائل نمبر کے اوپر ایک اوپی ٹی آئے گا ٹھیک ہے اسے آپ کو فورا یہاں پہ انٹر کرنا ہے کیونکہ اس کا ایک منٹ کا ٹائم ہوتا ہے صرف اگر آپ ایک منٹ کے اندر اندر یہاں پہ انٹر نہیں کریں گے تو سممیٹ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکانٹ ویریفائی ہو جائے گا اور جو بھی چیزیں آپ ریجسٹریشن انٹر کریں گے وہ بات میں آپ کی چینج نہیں ہوگی اس بات کو آپ نے اچھے سے انشور کر لینا ہے یہ بات میں آپ کو کلیرلی کہہ رہا ہوں اب آپ چیک کریں گے یہاں پہ اپنی ویو جوپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کتنی وقنسیز ہیں کیا ایج لیمٹ ہے اس کے بعد اس میں کیا ایجوکیشن رکوائیڈ ہے فیزیکل سٹینڈر کیا ہے اور کن کن صوبوں کے لیے ہے اور کیا کیا کرائیٹری ہے تمام انفرومیشن یہاں پہ مینچنڈ ہے یہ جوپ کی ڈیٹیل جاننے کے بعد سمپل آپ کو بیک جانا ہے جس پسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر ہم اپلائی فور جوپ کے اوپر کلک کریں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ فینڈو میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ کچھ ڈیٹیل بتار ہے سمپل جائیں گے اپنی ڈیٹ آف برد میں یہاں پہ آپ ڈیٹ آف برد چلیکٹ کریں فرس نمبر پہ آپ اپنا ڈی یعنی کہ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے اپنا منت اپنا ایئر بہت ایزی سیمپل سی سی اس میں آپ اپنا جینر سلیکٹ کریں ریجن سلیکٹ کریں جو صبح میں آپ آتے ہیں یا شہر میں آتے ہیں اس کے بعد اپنا ٹیسٹ سینٹر یہاں سے سلیکٹ کریں جس شہر میں آپ جس میں آپ انٹرو ریٹن ٹیسٹ تمام ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد آپ اپنا پوسٹل اڈریس سلیکٹ کریں گے پوسٹل اپنا پوسٹ یعنی جو جوائن اپنا سلیکٹ پرمان انٹ ڈسٹ سلیکٹ کریں گے جو کہ آپ بائی ڈیفالٹ سین ایسی کے بیک این پہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا پرمان اڈریس مینجن کریں گے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ پوسٹل چیزیں انٹر کرنی ہے جہاں پہ آپ اپنی چیزیں یعنی کہ ڈوکومینٹ وغیر آپ جوئنن لیٹر مگوانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے پرمان اڈریس اور ڈسٹرک سلیکٹ کرنا جو کے بائی ڈیفالٹ آپ کے سین ایسی کے بیک این پہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد بیسک انفرمیشن سیف سیکس پولی آپ کو میسج دے دے گا یہاں پہ ہم ساری چیزیں دیکھیں گے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ میٹرک ہے یہاں پہ آپ کو اپٹین مارک سینٹر کرنے جو بھی اپٹین مارک سینٹر کریں گے اس کے بعد یہاں سیف ہو جائے تو یہ آگی یہاں پہ آپ کی ایڈوکیشن اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی ایڈوکیشن سیدھ ہے تو سیمپل اگین ایسے ہی آپ انٹرمیڈیئر سیلیکٹ کریں گے تمام انفرمیشن فیل اپ کریں گے ایڈ ایڈوکیشن کے اوپر کلیر دیں گے اس کے بعد بیچولر اور یہ تمام انفرمیشن کرنے کے بعد ایڈ ایڈوکیشن کے اوپر کلک کر اسے کلیر کر لیں گے اور یہ ایڈ ہوتا جائے گے جیسے آپ اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹی ایڈ کر لیں دن آپ کو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ آ جائیں گے اس والے پوشن میں ایڈ لینگویج کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا یہ بہت امپورٹن پوشن ہے یہاں پہ آپ اپنی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے پنجابی زندی پشتو جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس کے بعد پوچھ رہے یعنی کہ اردو بول سکتے اگر آپ اس میں کوئی بھی ایشو ہے نہیں کر سکتے تو نو کریں ادر وائز یس کریں اس کے بعد ایڈ لینگویج کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کی فردر کی لینگویج ہے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے اسے ایسے ہی ایڈ کرتے جائیں گے جتنے بھی آپ لینگویج بولتے ہیں آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ہو گا نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ایکس بوکس میں ٹک کریں آپ کے سامنے کچھ وینڈوز اوپن ہو جائیں گی اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس بوکس کے اوپر آپ ٹک نہ کریں دین آپ ٹریک ٹک نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ پکچرز کی رکوائرمنٹ کر رہے یہاں سے گئیز آپ اپنی پاسپورٹ سائز پکچر سیلیکٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کلک کرنے کے بعد سیمپل یہاں پہ آپ اپنے موبائل میں آجیں گے یہاں پہ آنے کے بعد سیمپل آپ کو براوز میں جانا ہے براوز میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کر کے اپنے وہاں پکچرز پہنچنے جہاں پہ پہ پکچرز پڑی ہوں گی پہلے ہم پاسپورٹ سائز پکچر اپلوڈ کریں جیسے آپ کی پکچر یہاں پہ آجے گی اپلوڈ کریں اور آپ کو میں ایک بات کلیر کر دوں یہ آپ کی پکچر کا سائز میکسیمم ہنڈرڈ کے بی کا ہونا چاہیے اسے اوپر نہیں ہونا چاہیے سی این ایسی کی فرنٹ شاید اپلوڈ کریں اگین یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا اپلوڈ یہ میں فرنٹ فرنٹ کر رہا ہوں دونوں بس آپ کو ٹیمو کے طور پر دکھانے کے لیے اور آپ کو اپنا اپلوڈ کرنی ہے اچھے سکین کر کے اپلوڈ کیجئے گا اور یہ تمام دوکومنٹس آپ کے یہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گے اور یہ بات کو آپ نے اچھے سے انشور کر کے دین اس کے اپلوڈ کرنے اور آپ کی امجیز کا سائز میکسیمم ہنڈرڈ کے بھی کا ہو اگر گئیز آپ گھر بیٹے آن لائن اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو سمپل اس کے ٹو ہنڈرڈ چارجز ہیں نیٹ کیفے والوں کا نمبر اوپر سکرین پہ شو ہو رہے تو سمپل آپ ان سے ڈریکٹ کنٹیکٹ کر کے ورڈ سیپ کے اوپر اپنا اپلائی کروا سکتے ہیں اب یہ ڈوکومیٹس اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے فردر کچھ انسٹرکشن آئیں گی اور یہ آپ کا فارم ایسے دیکھنے کو ملے گا اب لاسٹ پہ آپ کر دینا ان دونوں باکسز میں ٹک کہ آپ یہ ساری ڈکلی کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ سممیٹ فارم کے اوپر کلک کر دینا جیسے کہ آپ سممیٹ کے سممیٹ ہو چکی ہے سکسیس فولی یہ دیکھیں نیچے اس نے میسج بھی چھوڑ دیا ہمارے لئے اب یہاں پہ آپ کو ہوم پہ آنے اور اگر آپ فردر کسی پوسٹ کے لئے اپلائے کرنا چاہئے اس میں میں آپ کو کچھ اور چیزے بھی بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنے اپنی پروفائل کے اوپر اور اپلائیڈ جوپ میں آنے یہاں پہ آنے کے بعد سمپل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی پوسٹ کے لئے اپلائے کیا ہو ہے یہاں پہ اس کے اوپر آپ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد جوپ جوپ کیلئے ہماری جوپ سیلیکٹ کریں جس بھی جوپ کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں یہ جتنے بھی ییلو آپ پٹیاں دیکھنے کو میرے رہی ہیں اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں بٹ یہ اس میں آپ جی ڈی بی پی اپلائے سیون میں اپلائے نہیں کر سکتے اس میں آپ نے اپلائے آپ کے فون میں ڈریک پلی ڈاؤن لڈ ہونے کی اپشن آ جائے گی تو اگر آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لڈ کر کے اس کا پرینٹ آؤٹ بھی کروا سکتے ہیں تو ہم واپس چلتے ہیں اور یہ آگے ویب سائٹ کے اوپر یہ تھی آج کی میری چھوٹی ویڈیو انٹیلیجنس بیرو جوپ کے اوپر کمپلیٹلی میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتائی آئی ہم سو ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی سو don't forget like subscribe and share اللہ حافظ میں meet with you in next video